السلام علیکم فرینڈز فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم سی پلس پلس پروگرامنگ کو بگیننگ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اس پروگرامنگ کو جو سی پلس پلس پروگرامنگ کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس کے لئے ہمیں کوئی پریویس پروگرامنگ ایکسپیرنس بھی نہیں چاہیے ہم جو انٹیگریٹیڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ یوز کریں گے آئی ڈی ای سی پلس پلس پروگرامنگ کو بگیننگ سے سیکھنے کے حوالے سے وہ ہم ویڈیو سٹوڈیو دوہزار بیس یوز کریں گے ویڈیو سٹوڈیو ٹو تھاؤزنڈ اینڈ ٹو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس آرے دی انسٹالڈ ہے اگر آپ نے یہ اپنے سسٹم میں انسٹال کرنا ہے تو آپ نے جسٹ اپنے کروم بروزر پر چلے جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل لکھنا ہے ویڈیو سٹوڈیو ڈاؤنلوڈ اور آپ نے سیمپل ویڈیو سٹوڈیو ٹو تھاؤزنڈ ٹو انٹی ٹو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا لینا ہے اوکے سو میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کمیونٹی ورجن ہے یہ اس کا فری ڈاؤنلوڈ ہے آپ نے سیمپل اس پہ کلک کرنا ہے اور یہ ڈاؤنلوڈ آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی جب آپ کی ڈاؤنلوڈ کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے یس کر لینا ہے کنٹینیو کر لینا ہے اور اس طرح کا انٹرفیس یہ آپ کے سامنے اوپن کر دے گا آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے دیکھ سٹوڈ ڈویلپمنٹ ویڈ سی پلس پلس یہ جیسے کہ میرے پاس انچیک ہو ہوئے اس کو آپ نے چیک کر لینا ہے اور انسٹال وائل ڈاؤنلوڈنگ یا انسٹال پہ کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کا دیکھ سٹوڈ ڈویلپمنٹ ویڈ سی پلس پلس آپ کے سسٹم میں انسٹال ہو جائے گا جب یہ آپ کے سسٹم منسٹال ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اپنا ویژیوال سٹوڈیو اوپن کر لینا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ اپنا ویژیوال سٹوڈیو اوپن کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں اس ویژیوال سٹوڈیو کو اوپن کروں گا تو اس طرح کا انٹرفیس میرے سامنے اپنے ہو جائے گا اور اس لائن میں میرے پاس جو جو پروجیکٹ میں نے اپنے سسٹم میں کریئٹ کیے ہوں گے وہ میرے سامنے آ رہے ہوں گے آپ کے سامنے یہ پروجیکٹس نہیں آ رہے ہوں گے کیونکہ میرے پروجیکٹس کریئٹ ہوئے ہیں آپ کے پروجیکٹس یہاں پہ کوئی بھی کریئٹ نہیں ہوا گا کیونکہ آپ کی فریش انسٹالیشن ہوگی اس کے بعد آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے سیمپل create new project پہ click کرنا ہے اور create new project پہ آپ نے کیا کرنا ہے c++ کی console app create کرنا ہے اگر آپ کے پاس visual studio already installed ہے اور آپ کے پاس c++ کی development environment install نہیں ہے اس کی ڈی انسٹال نہیں ہے تو آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے آپ نے install more tools and feature پہ جانا ہے اور اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے open ہوگا آپ نے یہاں پہ بھی C++ Dext of development with C++ کو آپ نے چیک کر دینا ہے جیسے کہ میرے پاس یہ already installed ہے اگر آپ کے پاس یہ installed نہیں ہوگی تو آپ نے اس کو چیک کرنا ہے چیک کرنے کے بعد install while downloading پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ Dext of development with C++ آپ کے سسٹم میں انسٹال ہو جائے گی جب آپ کے سسٹم میں یہ انسٹال ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ آپ create new project پہ کلک کریں گے تو یہ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا اگر آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس نہیں آ رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے سی پلاس پلاس کو سلیک کر لینا ہے اس جگہ سے آپ نے ونڈوز کو سلیک کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے کنسول کو سلیک کر لینا ہے تو یہ کچھ ڈیفرنٹ فارمٹس آ جائیں گے جس میں آپ اپنا پرجیکٹ کریئٹ کر سکتے ہیں تو آم ان کیا کرنا ہے ہم نے کنسول ایپ میں پرجیکٹ کریئٹ کرنا ہے جو ہمارے ٹمپلیٹ ہوگا وہ کنسول ایپ ہوگی تو ہم نے اس سائیڈ پہ بھی آپ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو شو ہو رہا ہے تو آپ اس سائیڈ پہ بھی کلک کر سکتے ہیں یا پھر آپ نے اگر فریش انسٹالیشن ہے تو پھر یہ یہاں پہ ہی آپ کو کلک کرنا پڑے گا اس کو آپ نے کلک کر لیا کلک کرنے کے بعد آپ نے نیکس پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ اب آپ نے اپنے پروجیک کا نام دینا ہے تو ہم پہلا پہلا پروگرام کریئٹ کرنے جا رہے ہیں سی پلاس پلاس میں تو میں اس کو کیا نام دیتا ہوں مائی فرسٹ پروگرام اس کے بعد آپ نے لکیشن ڈیفارڈ لکیشن جو بھی لکیشن اپنے مرضی سے اگر آپ کو لکیشن دینے چاہتے ہیں تو آپ نے جس یہ تری ڈاٹس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے جو بھی آپ نے فولڈر سیلیکٹ کرنا ہے آپ وہ فولڈر سیلیکٹ کر سکتے ہیں میری لکیشن کیونکہ میں ڈیفارڈ لکیشن ہی رکھوں گا اس کے بعد میں اپنے سلوشن کا نام بھی ڈیفارڈ لکیشن رکھوں گا اور اس کے بعد ہم نے کریئٹ پہ کلک کر دینا ہے تو تھوڑی دیر میں ہمارا یہ جو پروڈرکٹ ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا سو فرنس جب ہمارا ڈیفارڈ پروڈرکٹ کریئٹ ہوگا سی پلاس پلاس کا ویجیول سٹوڈیو میں تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا یہ جو آپ کے پاس یہاں پہ میرے پاس جو میری رائٹ سائیڈ ہے اس میں میرے پاس سلوشن آ رہا ہے کہ میرے پاس میرے پاس مائی فرس پروگرام ہے سلوشن کا نام میرے کیا ہے مائی فرس پروگرام ہے جو ہم نے سلوشن کا نام رکھا تھا اور اس سائیڈ پہ ہمارے پاس اڈیٹر آ رہا ہوگا جس میں ہم نے کیا کرنی ہوگی اپنی سی پلاس پلاس کی کوڈنگ کرنی ہوگی اور یہاں پہ اوپر ہم ہمارے پاس کمپائلر آ رہا ہوگا بلڈ ہم جس وہ ٹولز آ رہے ہوں گے جن کے ذریعے ہم اپنے پروگرام کو کمپائل کریں گے اور رن کریں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مائی فسٹ پروگرام ہے اور یہ جو سورس فائل ہے ہم اس کے ساتھ ڈیل کریں گے باقی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم نے یہ جو ہمارے پاس فائلز آٹومیٹکلی کریئٹ ہوئی ہیں اس میں جو سورس فائل کا فولڈر ہے اس کو میں چیک کرتا ہوں تو میرا یہ جو مائی فسٹ پروگرام ڈاٹ سی پی پی یہ جو فائل ہے یہ جو آپ کے سامنے فائل اوپن ہوئی ہوئی ہے یہ یہی فائل ہے اور اس کی جو سی پی پی کی فائل کی جو ایکسٹینشن ہوتی ہے وہ ڈاٹ سی پی پی ہوتی ہے اوکے سو ہمارے سامنے یہی فائل اوپن ہے ہم اسی فائل کے اوپر کام کریں گے سو یہ کچھ چیزیں بتا رہا ہے کہ یہ جو فسٹ پروگرام ہے my first program file contents main function ہے اس میں اور اس میں کیا ہے execution begins اور ends ہوتی ہے execution begin ہو جاتی ہے end اس طرح کچھ چیز ہیں اور یہ کچھ اس نے بتایا ہوا ہے کہ program کو اپنے run کس طرح سے کرنا ہے اپنے control plus f5 کرنا ہے اور debug یہاں پہ آپ چلے جائیں debug میں اور یہاں پہ آپ کہیں start debugging تو آپ shortcut کی کی بورڈ پہ f5 یا یہاں پہ بھی جا کے آپ start debugging کر سکتے ہیں اگر آپ نے debugging کے بغیر اس program کو run کرنا ہے تو آپ control f5 short کی ہے یا پھر یہاں پہ جا کے start without debugging پہ آپ click کر دیں سو اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اپنا c plus plus کا پہلا program یہ میں نے create کر دیا اب یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں اس ساری چیز کو یہ جو ان کو میں ختم کر دیتا ہوں یہ ہماری ضرورت کے نہیں ہے اور اس کو بھی میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں اب ہمارا یہ جو code ہے یہ ہی ہمارا describe کرنے والا ہے کہ یہ code یہاں پہ یہ جو لکھا گیا ہے اس کا کیا مقصد ہے اس کو اگر اس program کو میں اپنے run کروں تو میں ایک دفعہ آپ کو run کر کے دکھا دیتا ہوں تو friends آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس console کے اوپر کیا print ہو گیا ہے hello world اور یہ ہمارا جو first program ہے یہ console کے اوپر hello world print کر رہا ہے اس چیز یہ جو code یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کے ہم نے پریشان نہیں ہونا ہے ہم اس code کو line by line explain کریں گے کہ یہ code یہاں پہ کیا کر رہا ہے لیکن اس code کو explain کرنے سے پہلے ہم کیا سی پلس پلس کی introduction دیکھ لیتے ہیں کہ سی پلس پلس کی introduction کیا ہے سب سے پہلے what is سی پلس پلس سی پلس پلس ہے کیا سی پلس پلس ایک cross plate from language ہے جو کہ use ہوتی ہے استعمال کی جائتی ہے high performance applications بنانے کے لیے اس کو develop کیا تھا ایک سی پلس پلس جو سی لینگویج تھی اس کی extension کے طور پر اس کو develop کیا گیا تھا اور اس کو ایک نام ہے جو کہ بہت difficult ہے میرے لئے read کرنا وہ ہے بنجر نے true اس بندے نے سی پلس پلس کو develop کیا تھا اور اس کو سی جو programming language ہے اس کی extension کے طور پر اس کو develop کیا گیا تھا یہ اس کی extension ہے جو سی پلس پلس programming language ہے یہ ہمیں high level of control دیتی ہے our system resources اور memory کے اوپر ہمیں high level of control دیتی ہے اور سی language کی چار major updates آ چکی ہیں ایک 2011 میں آئی تھی اس کے بعد 2014 میں پھر 2017 میں مطلب کہ 2011, 2014, 2017, 2022 اور ان کے 2011 میں اپ ڈیٹ آئی تھی اس کو سی پلس پلس 11 کہا جاتا ہے جو اس کی 2014 میں اپ ڈیٹ آئی تھی اس کو سی پلس پلس 14 کہا جاتا ہے جو اس کی 2017 میں اپ ڈیٹ آئی تھی اس کو سی پلس پلس 17 کہا جاتا ہے اور جو اس کی چوتھی major update تھی وہ جو 2020 میں آئی تھی اس کو سی پلس پلس 20 کہا جاتا ہے اور یہ بندہ ہے جس نے اس کو develop کیا ہے بن جارنے ٹرو سٹرپ اب why use C++ اب ہمیں C++ use کیوں کرنی چاہیے C++ is one of the world's most popular programming language تو یہ سب سے پہلی بات کہ یہ world's most popular programming language ہے اس وجہ سے ہمیں اس کو use کرنا چاہیے دوسری چیز کہ C++ can be found in today's operating system جو آج کل کے operating system ہے جیسے windows operating system ہے graphical user interfaces ہیں اور embedded system ہے ان تمام میں C++ کو use کیا جاتا ہے سو تیسری چیز ہمیں C++ کو کیوں use کرنا چاہیے یہ object oriented programming language ہے جس کی وجہ سے ہمیں clear structure ملتا ہے اور ہم code کو reuse کر سکتے ہیں اور lower development cost آتی ہے سو C++ کی object oriented کیونکہ C object oriented programming نہیں تھی C++ C کی extension ہے تو اس میں کیا ہے object oriented programming دے دی گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہمارے پروگرام کا structure ہے وہ clear ہمیں بنا سکتے ہیں clear structure اور اس کے بعد اس کے code کو ہم reuse کر سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں low development cost آتی ہے چوتھی چیز C++ portable ہے اور can be used to develop applications that can be adapted to multiple platforms C++ میں بنائی ہوئی applications کو آپ apple کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ android کے اوپر linux unix based operating systems کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس کو windows کے اوپر بھی run کر سکتے ہیں اوکے یہ چوتھی اس کے بعد کیا ہے کہ C++ is fun and easy to learn C++ fun ہے اور بہت آسانی سے آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں آخری جو چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں C++ کو سیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ C++ is close to C C sharp and Java آپ اگر C++ میں programming کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ کے لئے آسانی ہوگی C میں programming کرنا C sharp میں programming کرنا اور جاوا میں programming کرنا آپ کو ان programming language پر بھی ابور آسانی سے آ جائے گا اب ہم کیونکہ C++ کیا ہے extension ہے C programming language کی تو ہم difference between C and C++ کو discuss کرتے ہیں C++ develop کی گی تھی as a extension of C اور جو both languages ہیں ان کا almost same syntax ہے اوکے لیکن difference کون پہ آتا ہے C اور C++ میں وہ میں نے آپ کو already بتا دیا ہے کہ C++ port کرتی ہے classes اور objects کو مطلب کہ object oriented programming oop کو یہ support کرتی ہے C++ جبکہ C میں object oriented programming مطلب classes اور objects کی support نہیں ہے اب ہم کیونکہ ہم نے یہ C++ کے حوالے سے basic introduction دیکھ لی ہے اب ہم C++ کا کیا دیکھ لیتے ہیں getting started کر لیتے ہیں اوکے سو ہم جیسے کہ میں نے already آپ کو بتا دیا تھا کہ C++ کو سیکھنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ایک text editor چاہیے like notepad to write C++ code اور دوسرا میں compiler چاہیے like gcc جو کہ کیا کرے گا ہمارے C++ code کو machine language میں translate کرے گا تاکہ ہماری machine اس code کو read کر کے اس کے مطابق اپنا task perform کر سکے سو بہت سارے text editor اور compiler available ہیں free لیکن ہم اپنے کیونکہ اس tutorial میں ہم integrated development environment جیسے کہ video studio میں use کر رہا ہوں ہم اس کو use کریں گے اور اس کے install کرنے کا میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے simply install کر سکتے ہیں اور اب ہم اس code کو کیا کرتے ہیں explain کر لیتے ہیں کہ یہ code یہاں پہ کیا کر رہا ہے تو سب سے پہلے ہم c++ کا syntax دیکھ لیتے ہیں تو اس code کو ہم break کر لیتے ہیں کچھ lines میں تو میں یہاں سے یہ فیلال اس چیز کو یہاں سے اٹھا دیتا ہوں سو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آتا ہے سب سے پہلی line ہمارے پاس ہے hash include iostream.h اوکے اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ میں یہاں پہ چھوٹی سی اپنے code میں changing کرتا ہوں اور پھر میں اس code کو آپ کو اس line of code کو میں کہہ کرتا ہوں یہ بھی explain کرتا ہوں تو ہمارے پاس سب سے پہلے کیا آ گیا ہمارے پاس hash include iostream.h آ گیا اس کا مطلب کیا ہے یہ header file library ہے header file library اور یہ کیا کرتی ہے یہ ہمیں allow کرتی ہے کہ ہم اس جو header file library میں جو objects define ہیں ان کے نام ہم اپنے پروگرام میں استعمال کر سکیں اور ان کو استعمال کر کے جیسے کہ یہ see out ہے یہ ہمارا اس header file library میں define ہے یہ اور اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اس see out کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اپنی کوئی بھی چیز جو ہم text دکھیں گے اس کو ہم console کے اوپر print کرا سکتے ہیں سو اگر یہ header file library یہاں پہ اگر میں اس کو comment اگر میں اس کو یہاں سے نکال دیتا ہوں تو یہ کیا ہوگا میرا یہ جو see out ہے یہ error دے گا یہ کام نہیں کرے گا تو header file library میں کچھ objects define ہیں جن کے ہم نام use کر کے ہم کیا کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ان کی functionality کو use کرتے ہیں تو hash include پروگرام میں لازمی ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگلی چیز ہے line 2 using name space std using name space std اس کا مطلب کیا ہے کہ it means that we can use the names for objects and variables from the standard library جو بھی ہم standard objects کو نام دیں گے وہ ہم standard library سے use کریں گے اوکے سو جو بھی ہم objects کو جیسے یہ see out تو ہم standard library سے نام کو use آپ نے پرشان نہیں ہونا worry نہیں ہونا کہ اگر آپ کو hash include i stream اور using name space std کی سمجھ نہیں آرہی ہے بس اس کے حالے سے آپ اتنا ہی فیلحال ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارے جتنے بھی پروگرام ہیں ان کے starting میں ان دونوں lines of codes کا ہونا لازمی ہے اوکے ان کو بعد میں ہم بڑی detail میں discuss کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس line آتی ہے ایک black line یہ black line آگیا ہے تو یہ کیا ہے کہ c plus plus ignore کر دیتی ہے white spaces کو جیسے کہ یہاں پہ white space تھی یہاں پہ white spaces ہیں اور یہاں پہ بھی تو یہ white spaces کو ignore کر دیتی ہے اوکے سو اس کی وجہ سے ہم white spaces رکھتے کیوں ہیں یا ہم lines میں code کو کیوں break کرتے ہیں تاکہ ہمارے لئے آسانی سے readable ہو ورنہ ہم اس code کو ایک line میں بھی لکھ سکتے ہیں اوکے سو اگلی چیز ہے کہ یہ جو int man ہے int man کیا ہے یہ ہمارا کیا ہے یہ بھی ہمارے پروگرام میں always appear ہوگا جو بھی پروگرام ہم لکھیں کہ اس میں int man کا بھی ہونا لازمی ہے سو یہ تین lines of code فیلال اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ان کو صرف یہ سوچ کے رکھیں کہ یہ تینوں line ہیں ہمارے ہر پروگرام میں استعمال ہوں گی اوکے اور ویسے میں سیمپل بتا دوں کہ یہ جو man ہے یہ ایک function ہے اور اس کے جو block of code ہے یہ جو curly brackets ہیں اس کے اندر جو بھی چیز دکھی ہوگی وہ execute ہوگی اوکے سو ان تین لینز کا ہونا ہمارے پروگرام میں بہت زیادہ ضروری ہے اب see out کی بات کر لیں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ c o u t لکھا ہو ہے اس کو ہم pronounce کرتے ہیں see out اور یہ کیا ہے یہ object ہے یہ ایک object ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا یہ کس میں define ہے آئی سٹریم میں ٹھیک ہے اور اس کو ہم کس کے ساتھ insertion operator یہ ان کو کہا جاتا ہے insertion operators ان کے ساتھ ملا کے use کرتے ہیں تاکہ ہم کوئی نہ کوئی چیز text console کے اوپر print کرا سکیں جیسے کہ یہاں پہ ہم hello world console کے اوپر print کرا رہے تھے so see out کیا ہے ایک object ہے اور اس کو ہم insertion operator کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم کیا کر سکیں کوئی نہ کوئی چیز console کے اوپر print کرا سکیں اوکے اب نوٹ کرنے والی چیز یہ ہے کہ ہماری جو ہر statement ہے اس نے end ہونا ہے semi colon سے اگر semi colon نہیں لگا ہوا ہوگا تو ہمیں error generate ہو جائے گا so ہر statement کو ہم نے semi colon سے end کرنا لازمی ہے اور اگلی چیز کے ایک اور چیز نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ جو body ہے man function کی اس کو ہم ایک line میں لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا white spaces کو c plus ignore کر دیتی ہے تو اگر ہم نے اس کو ایک line میں لکھنا ہے تو ہم just اس کو یہاں سے اس کو میں یہاں پہ لے جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک line میں بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں لیکن یہ کیا ہے یہ more readable نہیں ہے اس لئے ہمیں اس کو کیا کرتے ہیں multiple lines میں break کرتے ہیں تاکہ code ہمارے لئے آسانی سے readable ہو اور اگلی چیز جو remember کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو compiler ہے وہ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ white spaces کو ignore کر دیتا ہے however multiple lines makes the code more readable اس کے بعد ہمارے پاس last میں اگر یہاں پہ int اس کی type ہے تو میں یہاں پہ last میں کیا لگا دیتا ہوں return یہ کچھ نہ کچھ return کرے گا تو میں last میں کیا لکھ دیتا ہوں return zero so اس return zero کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا جو main function ہے یہ کیا ہو گیا ہے end ہو گیا ہے اس return zero پہ اور do not forget to add closing curly braces یہ closing curly braces آپ کو یہ start آپ نے کیا ہے تو یہاں پہ آپ نے closing curly braces بھی ڈارنا آپ کے لئے لازمی ہے تاکہ آپ کا یہ جو man کا block of code ہے جو ہم نے execute کرنا ہے وہ ہمارا end ہو جائے ہمارے compiler کو پتہ لگ جائے کہ man کا function یہاں پہ end ہو رہا ہے اب ایک چیز یہ ہم نے اس کو یہاں پہ اتنا لکھ دیا اور اس کو اگر ہم نے run کیا تھا last time تب دوبارہ میں اس کو run کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا console کے پر دوبارہ سے کیا print ہو گیا ہے hello world اب اس کو میں اگر shortcut کی f5 press کروں تو کیا ہوگا کہ تب بھی میرا program کیا ہوگا پہلے debug ہوگا اور اس کے بعد console کے اوپر print ہوگا اور اگر میں simple کرتا ہوں control f5 کرتا ہوں تو پھر میرا program debug نہیں ہوگا میرا program without debugging console کے اوپر print ہوگا اور اس نے کیا کر دیا ہے console کے اوپر hello world print کر دیا ہے تو یہ دو different طریقے ہیں اگر آپ without debugging program کو run کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے shortcut کی control f5 ہے اور اگر آپ with debugging run کرنا چاہتے ہیں تو simple f5 پہ آپ click کر دیں گے اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی name space کے حوالے سے اگر میں اس name space جیسے کہ میں نے تھوڑے دیر پہلے جب یہ code ہمارے پاس default میں generate ہوا ہوا تھا تو یہ جو name space تھی یہاں پہ موجود نہیں تھی اور اس کی جگہ پہ یہاں پہ کیا لگا ہوا تھا std colon colon so اگر آپ name space کو omitting کرنا چاہتے ہیں name space کو یہاں پہ نہیں لکھنا چاہتے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو یہاں پہ using name space تو آپ نے سم c plus plus پروگرام میں دیکھا ہوگا کہ جیسے کہ جیسے یہ by default generate ہوا تھا تو ہمارا یہ جو std تھا وہ یہاں پہ لکھا ہوا تھا اور using name space یہاں پہ نہیں لکھا ہوا تھا تو یہ پروگرامز کیا ہیں کہ یہ standard library کو without the standard library پروگرامز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں without standard library اور اس میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ جا کر ہم using name space std کو omit کریں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا جو standard library کے key words ہیں جو standard library کے آپ کہہ سکتے ہیں key words ہیں ان کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا follow کرنا پڑے گا double quotes کے ساتھ یعنی double colon لگانا پڑے گا اور اس کے آگے see out تو یہ کیا کرنا پڑے گا ہمیں یہ ہر جو standard library میں جو ہماری using name space std ہے standard library میں ہمارے جو جو بھی objects کے نام ہیں وہ ہمیں ان کے پیچھے std لگانا پڑے گا یہ اب ہمارے پہ depend کرتا ہے کہ ہم اس کو یہاں پہ لگاتے ہیں یا پھر ہم simple کہہ کرتے ہیں یہاں پہ using name space std یہاں پہ use کر لیتے ہیں تو اس کے وجہ سے ہمیں کیا ہوگا کہ using name space std اگر ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں تو ہمیں ہر جو name use کار ہے standard library سے جو جو بھی objects standard library سے نام use کار رہے ہیں ان کے ساتھ ہمیں بار بار std لگانا نہیں پڑے گا تو جس طرح بھی آپ بہتر سنجھتے ہیں بشاکہ آپ یہاں پہ using name name space std لگا لیں تو آپ کو یہاں سے omit کر یہاں سے std کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور اگر آپ یہ یہاں پہ using name space std نہیں use کرتے تو آپ کو جو standard library سے جو نام use insertion یہ جو ہے ہمارا insertion operator کے ساتھ اگر اٹھا مل کے use ہوتا ہے تاکہ یہ کوئی value console کے اوپر print کرا سکے for example so کے طور پہ جیسے کہ میں یہاں پہ یہ hello world console کے اوپر print ہو رہا ہے اب multiple c outs کی statements جو اپنے program میں لکھ سکتے ہیں for example میں c کو duplicate کر لیتا ہوں تو میری یہ statement ہے اس کو duplicate کر کے میں new line پہ لے جاتا ہوں اور میں کہ کہتا ہوں iam learning c plus ok so یہ بھی console کے اوپر کیا کرے گا hello word print کرے گا اور اس کے بعد next line میں iam learning c plus print کرے گا so میں اس کو run کر دیکھ لیتا ہوں پہلے یہ compile ہو گا آپ دیکھ سکتے ہیں console پر کیا print ہوا ہے hello world اور iam learning c plus plus ok so امید ہے اس using namespace std کیا آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ یہ using namespace std کیوں use کرتے ہیں یہ کیا ہے کہ without the standard namespace library using namespace std line can be omitted اس لین کو omit کر سکتے ہیں اور with std keyword use کریں گے اور اس کے آگے دو دفعہ column لگائیں گے اور اس کے آگے operator double column اور اس کے آگے جو ہم نام use کر رہے ہوں جیسے کہ یہاں پہ c out use کر رہا ہوں تو کس میں define ہے یہ نام std میں define ہے تو اگر میں یہاں پہ use نہیں کرتا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ use نہیں کرتا تو میں std اور dot 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 یہ یہاں پہ use نہیں کر رہا اور یہاں پہ بھی std dot dot آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ پروگرام کو run کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے میں دوبارہ سے اس کو compile کر کر رن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ویسے ہی run ہویا ہے کسی قسم کا کوئی error نہیں آرہا ہے تو یہ ہمارے پہ depend کرتا ہے کہ ہم کس طرح namespace std کو میں یہاں پہ لکھ لوں اور بار بار مجھے ہر object کے نام کے ساتھ جو standard library سے اپنا نام لے رہا ہے اس کو ہر object کے ساتھ مجھے std نہ لکھنا پڑے اوکی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اگلی چیز c++ کے والے سے comments کو discuss بناتے ہیں ہمارے c++ code کو زیادہ اس کی وضاحت ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو line of code ہے یہ کیا کر رہا ہے اس کے لئے ہم comment use کرتے ہیں اور more ہمارا جو code ہے وہ readable ہو جاتا ہے اگر ہم suppose کر لیں اس code کو یہاں سے comment کر دیں تو یہ میں نے جیسے comment کر دیا ہے تو میں اس code کو نہیں run کرنا چاہ رہا تو میں simply کیا کروں گا اس code کو run کر دوں گا اس code کو comment کر دوں گا تو وہ compiler کمپائلر اس چیز کو ignore کر دے گا اگر ہم کوش test کرنا چاہ رہے سپوز میں اس line of code کو test کرنا چاہ رہا اور میں نہیں چاہتا کہ یہ میرا code run ہو کیونکہ میں نے اس کی testing کر چکا اور یہ مجھے اکی لگ رہا تو میں کیا کروں گا اس کو comment out کر لوں گا اور میں اپنے اس code کو test کر رہا گا کہ میرا code صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اکی سو اب آپ دیکھیں اگر میں اس کو run کروں گا تو کیا ہوگا میرا یہ جو console کے اوپر print نہیں ہوگا کیونکہ compiler کمپائلر اس کو ignore کر دے گا اور just iam learning c plus console کے پر print ہوگا تو slash دو دفع ہم use کریں گے اور اس کے آگے جو بھی چیز لکھیں گے ہم وہ compiler any text جو بھی text ہم اس کے front پہ لکھیں گے کمپائلر اس کو totally ignore کر دے گا for example this is a comment کمپائلر کیا کرتا ہے کمپائلر اس کو totally ignore کر دیتا ہے اوکے سو ابھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس سے ہمارا code لیکن more explainable ہو گیا ہے کہ میں نے یہ سی آؤٹ کے اوپر میں کمینٹ دیا ہے کہ کمینٹ یہ سنگل لائن کمینٹ ہیں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ ہم ان کمینٹ کو اس کمینٹ پہ بھی کمینٹ پہ بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ میں نے ٹاپ پہ لکھ ہے تو اگر میں اس کو اس کے فرنٹ پہ بھی یہاں سے کٹ کر کر اس کے سو دیکھ دیکھ سکتے ہیں آپ سو فرنڈز یہ تھا آج کا لیکچر